اسلام علیکم بنیادی متر پر ایک چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور میری ویڈیوز کا بسبری سے ویٹ کر رہے ہوں گے کیونکہ میں نے پورا رمضان شریف مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی تو میں نے سوچا کہ اب ویڈنگ سیزن سٹارٹ ہے تو ظاہر ہے اب ہر جگہ آپ کو بتا ہے پاولر پر رش ہے تو ایسے میں جب آپ کے پاس کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کوئی ایسی ٹرک یوز کی جائے جس سے آپ کی جو برائ آپ نے کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور بیل کا ایکن جو ہے اس کو پرس کرنا بلکل بھی نہیں بولنا اچھا میں آپ لگو کے لیے آج لے کے آئیں ہوں کسٹمائز بیس جو کہ موسٹلی پولرز میں یوز ہوتی ہے ٹائم سیونگ ہے میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک اچھا آپشن ہے آپ کی ٹائم سیونگ کے لیے آپ کا ٹائم جو ہے وہ بچ جاتا ہے آپ کی بیس آلریڈی پریپیئر ہوتی ہے آپ نے اس کو اٹھانا ہوتا ہے اور کسٹمر کے فیس کے اوپر اس کی اپلیکیشن کر دینی ہوتی ہے بلنڈ کریں اور جی پاورٹر لگائیں اور آپ کی بیس جو ہے وہ سیٹ اچھا جی جو میں کسٹمائز بیس ہے وہ کیسے بناتی ہوں پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک کسٹمائز بیس جو تھی وہ ایم جو بیراکی کی شیئر کی تھی اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کریلون کی پروڈکٹ ہیں کاشیز کی ان کو مکسن میچ کر کے آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی بریڈل بیس جو ایچڈی بریڈل بیس ہے جو کہ فور ٹو فیریش بریڈل بیس ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے شو کروں گی اچھا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ایک اچھا ساف سو طرح سا کنٹینر لے لینا ہے یہ میرے پاس ایم جے میراکی کا کنٹینر تھا یہ خالی ہوئے تھا تو میں نے کہا چلیں اسی کو ہی یوز کر لیتے ہیں اچھا اس میں سب سے پہلے میں کیا کروں گی میں موسٹرائزر ایڈ کروں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے جو بریڈل بیس ہم کرتے ہیں بریڈل بیس ہم کرتے ہیں بریڈل بیس ہے وہ کافی تھک فارم میں ہوتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کھوڑی سی نا وہ سکن آپ کی جو ہے وہ موسٹرائز رہے آپ کی بیس موسٹرائز رہے بہت زیادہ ہارڈ اور بہت زیادہ سخت نہ ہو تو اس کے لیے میں بلکل تھوڑی سی یہ دیکھیں یہاں پہ بہت تھوڑا سا میں موسٹرائزر لے رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ڈاکٹر رومیا کا ایلو ویرا ایوکوڈا موسٹرائزر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو سیکنڈ چیز ہے وہ یوز کریں گے ہم اپنی سٹکس یوز کریں گے ا اچھے یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ کاشیز کی سٹک فاؤنڈیشن بھی ہیں اور آپ کے جو ایک یہ ویل ناون پروڈکٹ ہے کریلون کا ٹی وی سٹک جو کہ ہر پولر میں یوز ہوتا ہے لوگ اس کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ میتھر سے یوز کرتے ہیں یہ بھی میرے پاس ہے اچھے یہ میں آپ لوگوں کو شو کروا دوں اس کا نمبر ہے میرے پاس زیرو فائیو اور یہ جو نمبر ہے یہ میں بیسیکلی کلر کریکٹنگ میں یوز کرتی ہوں جہاں پہ مجھے نیڈ ہوتی ہے ڈار ہی کرنا آپ نے اگر آپ کی کلائنٹ کی سکین جو ہے وہ افیکٹیڈ ہے مطلب کہ اس میں ڈارکل زیادہ ہیں یا چھائیاں ہیں یا پگمنٹیشن ہے تو آپ نے اس کی ایک تین سی لیئر پہلے اس کی فیس کے اوپر سیٹ کر لینا ہے اس کو اچھ سے بلینڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اپنی جو آپ کی بیس ہوگی وہ اپلائی کرنی ہے چاہے تو آپ سپریٹ سپریٹ جوز کر رہے ہیں بیسیز چاہے تو آپ جو ہے اپنی بنی ہوئی جو بیس ہے جو وہ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں اس کے اندر یوز کروں گی یہ ہے میرے پاس شیڈ ایفیس تھرٹی ایٹ اگر آپ کے کلائنٹ کی سکین ڈارک ہے تو آپ اس کو یوز کریں ٹھیک ہے ڈارک شیڈ کو اگر آپ کی کلائنٹ کی سکین بہت فیر ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے اس کے پہلے آپ نے کلر کریکٹنگ کر لی اس کے بعد آپ بے شک فیر شیڈ کی بیس بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن میں نے جس کلائنٹ پر یوز کرنا ہے اس کا جو سکین کلر ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہے تھوڑا س میں اس کی سکین کو اتنا فیر نہیں کرنا چاہتی ٹھیک ہے تو میں اتنی سی اماؤنٹ جو ہے اس میں یہ دیکھیں یہ والی اتنی سی اماؤنٹ میں نے اس میں ایڈ کی ہے ایفیس تھرٹی ایٹ کی جو کہ تھوڑا سا ڈارک سکین کلر کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے بعد جی میں اس میں یوز کروں گی ایف ون کی تو یہ مکس این میچ ہو کے ڈارک اور لائٹ کا جب کومبینیشن ہوگا نا یہ بہت ہی اچھا اس کے سکین کے اوپر یہ سجی دیکھیں آلریڈی میں ان کو کٹ کر چکی ہوں کہ میں ایسی کٹ کر کے جو کسٹمائز بیسیز ہیں وہ بنا کے رکھ لیتی ہوں اور جب کام کا رش ہوتا ہے تو جی ایک ہی آپ جار اٹھائیں بنا بنایا اور آپ اس میں سے اپلائے کر دیں کام کرنا کافی ایزی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میں اس میں سے اتنی سی کونٹی جو ہے وہ میں ایف ون کی ایڈ کر رہی ہوں آپ اس سے زیادہ بھی ایڈ کرسے ہیں کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں تھوڑی سی اور بھی لے لیتی ہوں چلے مجھے یہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم کے لیے اور زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے ایف ون اس کے بعد جو میرے پاس نیکسٹ ہے اس میں کوئی نہ کوئی لیکوڑ فانڈیشن بھی ایڈ کرنی ہے تاکہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے نا وہ تھوڑی سی رنی تھوڑی سی ہو جائے کیونکہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بہت ہارڈ ہے تو اگر آپ نیو ہیں تو آپ کو اس کو کور کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا تو اس کے لیے میں یہ کاشیز کی جو ایون ٹون ہائی کوری فانڈیشن ہے یہ آلڈی ایک بہت ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اس کو فلی اوپن کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی کریمی فارم میں ہے بلکل رنی نہیں ہے آپ اوپن کریں اور اپنا ٹائنگ بچانا ہے تو آپ اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس اس کا سفائر شیڈ ہے نمبر فورٹین یہ دیکھیں یہ میں یہ بھی اتنا صحیح ایڈ کروں گی آپ کو کوئی نظر آ رہا ہوگا یہاں بھی یہ دیکھیں یہ اتنا صحیح ایڈ کافی ہے اب اس میں ہم نے تھوڑا سا اپنی جو بیس ہے ظاہر ہے برائیڈل کی بیس ہے تو اس کو تھوڑا سا گلوسی تھوڑا سا شائنی ہونا چاہیے تو اس کے لیے آپ کو میں نے لاسٹ اپنی جو تھی ویڈیو یہ بیس بنانے کی جو میں نے بنائی تھی اس میں میں نے یہ والا پاؤڈر ایڈ کیا تھا اگر اگر آپ کے پاس اس طرح کا پاؤڈر فارم میں کچھ ہائی لائٹر ہے پینگ کلر میں پیچ کلر میں تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا ہائی لائٹر نہیں ہے تو آپ اس طرح کے ہمارے پاس بلش آتے ہیں یہ والے یہ والے جو بلش ہیں یہ بھی کرنش کر کے ڈال سکتے ہیں میں اس میں یہ جو پنک شییڈ ہے اس کو میں ڈالوں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا میں یہ ایڈ کروں گا اور تھوڑا سا میںEh ver помог جو چیز آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ وہی اس میں ایڈ کر سکتے ہو یہ دیکھیں اس سے کہا ہوگا کہ آپ کی جو بیس ہے وہ ایک دم سے یلو اسی نہیں فیر ہوگی بڑی پنک پنک اور اس میں بڑی پنک پنک لو آئے گا آپ کی بیس میں اچھا اس کے بعد جو ہے میں یہ ایڈ کر رہی ہوں اس میں لوز ہائلائٹر لوز پاورڈر مین کے یہ بھی کاشیس کا ہے اور اس سے کیا ہوگا آپ کی جو بیس ہے وہ کافی گلوسی اور کافی شائنی نظر آئے گی یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اتنا سا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے جب تک میں مکس کرتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنی فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کریں اور یہ جو بیس ہے یہ بہت اچھی رہتی ہے آپ کی یہ بیس جو ہے یہ فل ڈے سٹے کرتی ہے کہیں بھی نہیں جانے آپ چاہیں تو اس کے ساتھ لوز پاوری میکپ فکسر کا یوز کر سکتے ہیں اگر نہ بھی کرنا چاہیں تب بھی یہ آپ کے اچھی چل جاتی ہے اس کے لئے ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گی کہ میں جو اپنی برائیڈل بیس ہوتی ہے اس میں جو ایڈ کرتے ہیں پرائیمر فیس پر میں وہ نہیں لگاتی مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے بیس سکنگ جو ہے وہ کافی سلپری ہو جاتی ہے اور بیس جو ہے وہ اتنی مزے کی سٹے نہیں کرتی اور کافی لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ ہماری نوز سے جو بیس ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے اچھا جن لوگوں کو مسئلہ ہے کہ ان کی نوز سے بیس ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے تو وہ کیا کیا کریں جو سپری ہوتا ہے اس کو بیوٹی بلینڈر کے اوپر سپری کر کے اپنی نوز کے اوپر ٹیپ کیا کریں اس سے کیا ہوگا کہ ان کی جو بیس ہے نوز سے وہ سلپ نہیں ہوگی چلیں جی میں اب اس کو اچھا سے کر لیتی ہوں مکس کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی کیا کنسسٹنسی بنتی ہے چلیں یہ دیکھیں میں نے اس کی اچھے سے مکسنگ جو ہے وہ کر لیے اور مکسنگ کرنے کے بعد آپ اس کی کنسسٹنسی ذرا چیک کریں کسٹنے اچھے سے اس میں جو ہم نے سٹک فومڈیشن ایڈ کی تھی وہ کافی ہارڈ ہوتی ہے وہ کسٹنے اچھے سے اس میں مکسنگ میچ ہوگئی ہے یہ آپ کی تین سے چار برائڈز پر آرام سے چل جائے گی بلکہ اس سے بھی زیادہ فائیو برائڈز بھی آرام سے چل جائے گی آپ نے لینا پھر پھر چاہے تو آپ فنگر سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں چاہے تو آپ برش سے بھی اپلائے کرتے سکتے ہیں جیسے آپ لگوں کو cophabet لگے ہیں میں یہاں پہ آپ لوگوں کو اس کی اپلیکیشن بھی کر کے دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کتنی فل کوری اور کتنی اچھی ہے یہ اتنی پکی اور اتنی مزے کی بیس بنتی ہے کہ یہ آپ کی کہیں بھی نہیں جاتی یہ دیکھیں کلر آپ اس کا جو ہے وہ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں آپ نے اس کو زیادہ فیئر کرنا ہے تو آپ اس میں جو فیئر فاؤنڈیشن ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ایڈ کر دیں اگر آپ نے اس کو سکن کلر جو ہے وہ تھوڑا سا دارک رکھنا ہے یہ کلر آپ اس کا اپنی مرضی سے منیج کر سکتے ہیں باقی یہ دیکھیں اب اس کو میں بلینڈ کروں گی بیوٹی بلینڈر سے آپ نے اس طرح سے ٹیپ کر کے اس کو بلینڈ کرنا ہے یہ دیکھیں بلینڈنگ اس کی بہت سمودھ ہوتی ہے بہت اچھی بہت مزے کی ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ جاہیں تو بہت زیادہ اگر گرمی ہے جیسے جون جولائی کی گرمی ہوتی ہے جون جولائی اگست میں تو آپ اس کے اوپر جو منرل پاورڈر فانڈیشن ہوتی ہے آپ پتلی سی لیئر اس کی بھی لگا سکتے ہیں آپ جو کریلون کا پینکیک ہے آپ پتلی سی لیئر اس کی بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر خالی پاورڈر کر دیں وہ بھی چلے گا آپ کا وہ بھی مزے سے آپ کا اچھے سے ورک کرے گا آپ کی بیس جو ہے وہ کہیں بھی نہیں جائے گی یہ دیکھیں آپ ذرا اس کی کوری اور اس کی فینش چیک کریں اتنی اچھی اس کی فینش آئی ہے بلینڈ بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کی سکن پہ پیچ نہیں چھوڑے گی آپ کی سکن پہ اوکسیڈائز نہیں ہوگی آپ کی سکن کے اوپر پھٹے گی نہیں جگہ جگہ سے کیونکہ ہم نے اس کے اندر موسٹرائزر بھی ایڈ کر دیا ہے سٹک فانڈیشن بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس میں لیکوڈ فانڈیشن بھی ہے اس میں ہم نے لوس پاورڈر ہائی لائٹر کے لیے بھی اپنی بیس کو پنک ٹون دینے کے لیے بھی ایڈ کر دیا ہے یہ بیس آپ اپنے پاورڈر میں بنا کر رکھیں اگر آپ ہوم سرویسز دیتے ہیں تو اس کے لیے تو یہ اور بھی اچھی ہے کہ آپ کو اتنی ساری بیسیز ہیں وہ اٹھا کے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ بس سے بناو اپنی اکسیڈائز بیس کسٹمائز بیس اپنی بنائیں اور آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں اور آسانی سے آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پاورڈر میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے تب بھی آپ کے پاس یہ بنی پڑی ہوگی آپ اس کو اٹھائیں گے اور کسٹمر کے فیز کے اوپر اپلائی کر دیں گے آپ دو تین شیڈ کی الگ الگ بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں فیر کی میڈیم کی تھوڑی سی اس سے ڈارک کی تو جو سکین ٹون آپ کے پاس آئے گا آپ نے فٹا فٹ سے اٹھانا ہے اور اس کی اپلیکیشن کر دینی ہے اگر آپ کے پاس ایک ہی سکین ٹون کی ہے مطلب کہ میڈیم سکین ٹون کی آپ کے پاس بنی پڑی ہے تو آپ کیا کریں آپ اس میں سے تھوڑی سی اپنی فارمڈیشن اس طرح نکال کے الگ کسی کنٹینر میں نکال کے اس میں تھوڑا سا فیر فارمڈیشن اور ایڈ کر سکتے بھی آپ اپنا ایک نیا کلر کسٹمائز کر سکتے ہیں چلے جی آج کی جو میری ویڈیو تھی وہ جس اتنی تھی امیر ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو بسند آئی ہو تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک دینا ہے پیار دینا ہے اور آپ نے میری چینل کو سبسرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے چلے جی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے لیے نیکسٹ ویڈیو تک سواری ہیں تب تک اللہ حافظ